بسم اللہ الرحمن الرحیم ان آیتوں کو لکھ کر عورت کی باہران میں باندیا جائے انشاءاللہ بہت آسانی سے ولادت ہوگی مگر ولادت کے بعد تعوید کو فوراں کھول دیا جائے حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ کے بدائے ہوئے اس عمل پر غیر مقلد کم عقل کم فہم جاہل متعصب امت میں انتشار پیدا کر کے اپنا پیٹ پانلے والے مہراج ربانی کو دیکھیں کہ شخص کیا کہتا ہے کہتے ہیں بچہ ہونے کا ذرد یہ آیت کریمہ ایک پرچے پر لکھ کر پاک کپڑے میں لپیڑ کر عورت کے بائیں بائیں ران میں یہ قرآن کی آیت باندھ دو انشاءاللہ بچہ آسانی سے پیدا ہوگا اور وہ آیت کیا ہے یہ بچہ پیدا کرانے کے لئے یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھی بولو اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا یہ عمل نشرف اسلاف اور بزرگان دین سے ثابت ہے بلکہ جلیل قدر صحابی مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے ان حمالوں کو سن لینے اور دیکھ لینے کے بعد اگر اس شخص کے اندر ذرا بھی غیرت ہوگی تو چلو بھر پانی میں ڈوم مرے گا ملائدہ فرمائے امام اہل سنت حضرت امام احمد بن احمد احمد اللہ علیہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن احمد اپنی کتاب مسائل امام احمد جس میں وہ اپنے والد امام احمد سے مسائل بیان کرتے ہیں اس میں باپ قائم کرتے ہیں کتابت التعوید للقری والحمہ والمرات اذا سر علیہ الولادہ یعنی گنجپن اور بخازدہ شخص کے لئے تعوید لکھنے کا بیان اور ایسے ہی اگر عورت کے لئے بلادت میں مشکل ہو رہی ہو اس کے لئے تعوید لکھنے کا بیان حضرت عبداللہ باپ قائم کرنے کے بعد اپنے والد سے ربایت نقل کرتے ہیں حدثنا قال رائی تو ابی یکتبو التعوید للذی یقراء وللحمہ لآہلہ وقراباتہ ویکتبو للمرات اذا عصر علیہ الولادہ فی جامن اوشین لطیفن ویکتبو حدیث ابن عباس مسائل امام احمد بروایت ابن عبداللہ صفحہ نمبر چار سو سیتالیس حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت امام احمد بن احمد احمد اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر بالوں اور رشتداروں میں سے ایسے لوگوں کے لئے جن کے سر پر باننا آتے ہوں یا وہ بخار زدہ ہوں ان کے لئے تعوید لکھا کرتے تھے ایسے ہی اگر عورت کو بچہ جنہ میں دشواری ہوتی تو کسی پیالے یا باریک چیز میں تعوید لکھا کرتے تھے اور حضرت ابن عباس کی حدیث لکھا کرتے تھے یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس روایت کا حوالہ حضرت عبداللہ نے دیا ہے اسے ہم آگے پیش کریں گے انشاءاللہ اسی طرح علم بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ حضرت امام احمد بن احمد رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں مجموعہ فتاوہ جل نمبر انیس سفہ نمبر چھتیس اور سینتیس حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کہتے ہیں حضرت عصوت بن عامر نے اپنی سنت سے اس معنی میں ہم سے روایت بیان کی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاف کپڑے میں آیت لکھی جائے اور حاملہ کو اس کا پانی پلائے جائے اور امام وقی رحمت اللہ علیہ نے اس میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ پانی پلانے کے ساتھ ساتھ ناف کے نیچے پانی کا چھرکاؤ بھی کیا جائے حضرت عصوت بن عامر و حضرت وقی کا شمار بھی امام احمد کی طرح امت محمدیہ کے چلل قدر محدثین میں ہوتا ہے علمہ تعبی رحمت اللہ علیہ امام وقی کے بارے میں تذکرہ الحفاظ میں لکھتے ہیں کہ حضرت یحیاء فرماتے ہیں کہ میں نے وقی سے زیادہ کسی کو افضل نہیں پایا اور راتوں کو قیام کرتے اور دن کو روزہ رکھتے اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی رائے کے مطابق فتوہ دیا کرتے تھے تذکرہ الحفاظ جلل نمبر ایک سفر نمبر دو سو چوبیس امام احمد کے بیٹے کے قول سے معلوم ہوا کہ امام احمد ابن عباس رضی اللہ علیہ کی حدیث سے استلال کرتے ہوئے عورتوں کے لئے ولادت کے وقت تنگی اور دشواری سے آسانی کے لئے قرآن شریف کی آیت لکھا کرتے تھے جب ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ کی حدیث تلاش کی تو ہمیں یہ حدیث مصنف ابن عبی شیبہ کتاب المجالسہ لے احمد بن مربان المالکی اور جواہر العلوم لے احمد بن مربان جن کی وفاد تین سو تیتیس میں ہوئی ہے اور ایسے ہی آمال اليوم واللیلی ابن سنی وغیرہ ان کتابوں کے اندر اس روایت کو ہم نے سندن پایا مصنف ابن عباس شیبہ میں جو روایت آئی ہے وہ اس طرح سے ہے عن ابن عباس قال اذا عسر علمرہ بلدوها فيکتب هاتین الآیتین والکلمات في صحفت ثم تخسل فتسقا منها بسم اللہ لا اله اللہ والحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات ورب العشل عظیم كأنهم جوما يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو دحاها كأنهم جوما يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهاد بلاغ فهلیه لکو إلا القوم الفاسقون حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی عورت کو بچے کی ولادت میں تنگی ہو تو ان دو آیتوں اور کلمات کو ایک صفحے پر لگ دیا جائے پھر اس کو دھو کر یہ پانی عورت کو پلائے جائے اس روایت کی سند کا کیا حال ہے اس کی تفصیل ہم نے ڈسکرپشن میں دے رکھی ہے دیکھ سکتے ہیں سند میں ایک راوی ہیں محمد بن عبدالرحمن بن عبی لیلہ ان کے مزید تفسیری حالات جاننے کے لئے علی جمع میکزین کا شمارہ نمبر سات ملائدہ فرمائے جس کی ڈاؤنلوڈ لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے رکھیے علمہ بن تیمیہ رحمتاللہ علی نے حضرت ابن عباس کی روایت ذکر کرنے کے بعد ایک بزرگ علی بن حسن بن شقیق کا قول بھی ذکر فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں یعنی حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت کسی کاغذ میں لکھی جائے اور اسے عورت کے سینے پر لٹکا دیا جائے حضرت علی بن شقیق فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اس سے بہتر ہم نے کچھ بھی نہیں پایا جب بچہ پیدا ہو جائے تو جلدی سے اسے اتار دے اور اسے کسی کبڑے میں لے بیٹھ دے یا جلا دے دیکھیں مجموعہ فتاوہ علی بن تیمیہ جل نمبر انیس صفت نمبر چھتیس اور سینتیس اسی طرح علمہ بن تیمیہ رحمتاللہ علی کے شاگرد رشید علمہ بن قیم رحمتاللہ علی نے بھی اپنی کتاب سزاد المعاد میں لکھا ہے کہ سلف کی ایک جماعت نے قرآن مجید کی بعد آیات کو لکھنے اور پینے کی اجازت دی ہے اور اس کو شفا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بتایا ہے اگر ایک پاک بردن میں یہ الفاظ لکھے جائیں اور حاملہ عورت اس کو دھو کر پی لے نیز اس کے پیٹ پر بھی اس کو چھڑک دیا جائے جہدر تعلمہ بن قیم رحمتاللہ علی نے زیاد المعاد کے اندر لکھا ہے صفحہ نمبر پانسو تیہتر اسی طرح علم داہبی رحمتاللہ علی نے جو کہ جلل قدر محدد ہیں انہوں نے بھی طبع نبی صفحہ نمبر دو سو اناسی پر لکھا وَنَسَّ اِمَامُ اَحْمَدْ اَنَّ الْقُرْآنَ اِذَا كُتِبَ فِي شَئِينَ وَغُسِلَ وَشُرِبَ ذَلِكَ الْمَا فَإِنَّهُ لَا بَأْسَبِهِ یعنی امام احمد رحمتاللہ علی نے صلاحات فرمائی ہے کہ قرآن کسی چیز میں لکھا جائے اس سے غزل دیا جائے اس پانی کو پلائے جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد امام داہبی رحمتاللہ علی لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ يُكْتَبُوا لِلْمَرَاتِ اِذَا عَصُرَةَ عَلِيهَا بِلَادَتُهَا شَيْءٌ مِّلْ قُرْآنَ وَتُسْقَا اور ایسے یہ قرآن کی آیت کو عورت کے لئے لکھا جائے گا جبکہ بچے کی ولادت مشکل ہو جائے اور اس کا پانی عورت کو پلائے جائے گا اسی طرح علم الدمیری رحمتاللہ علی جو شافیع عالی میں اپنی معینات کتاب حیات الحوان میں لکھتے ہیں کہ سعید بن جبیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو ولادت کے وقت تنگی یا دشواری پیش آئے تو مندرجہ زیل کلمات کو لکھ کر باندھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید ملائدہ فرمائے حضرت شاہ واللہ محدد دہلوی رحمتاللہ علی القول جمیل معاشر شفائل علی صفہ نمبر تیرانوے پر لکھتے ہیں جس عورت کو درد زے ہو یعنی لڑکا پیدا ہونے کا درد تکلیف دے تو پرچے کاغذ میں یہ آیت لکھے وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخْلَتْ وَأَذِنَتْ لِرُبِّهَا وَحُقَّتْ اَحْيَنْ اَشْرَاحِيَنْ اور اس پرچے کو پاک کپڑے میں لپیٹے اور اس کو بائے ران میں باندھے تو بچہ جلدی ہوگا اسی طرح بریلوی حضرات کو بھی بتلا دیں کہ ان کے عالم ابو الفضل ردوی صاحب نے بھی تعویز و عملیات محسین خواب نامہ صفحہ نمبر 31 پر لکھا کہ جس عورت کو ماہواری میں زیادتی ہو اس آیت کو لکھ کر کمر پر باندھے اس صورت میں کہ تعویز رحم کے برابر پڑھا رہے وہ آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقِيلَ يَا رُضُ بِلْعِمَاكْ انشاءاللہ شفا ہوگی اسی طرح غیر مقلد علم نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب نے بھی اپنی کتاب ادعو و دواء صفحہ نمبر 93 پر لکھا ہے کہ جس عورت کو درد زے ہو تو پرچے گاغز میں یہ آیت لکھے وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخْلَدْ وَأَذِنَةْ لِرَبِّهَا وَحُقَدْ اَحْيًا وَشْرَحِيًا اور اس پرچے کو پاک کپڑے میں لے پیٹے اور اس کو باہران میں باندھے تو وہ جل بچے گوجنے گی تو ان تمام اقوال سے معلوم ہوا کہ اس طرح کا تعوید اور قرآنی آیات لکھ کر دینا صرف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے بلکہ اسلاف کبھی اس پر عمل رہا ہے اب جو دین سے نواقف اور علم سے بالکل ہی کورا ہو وہی میراج ربانی کی طرح زبان درازی کر کے اپنی جہالت کا ثبوت دے گا وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهُ